بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم آپ کو ایسی تین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو شخص ان نصیحتوں کے بارے میں اچھی طرح سے جان لے گا وہ شخص دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا آج کے دور میں تو ہر ایک انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے اگر آپ بھی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو میں بتائی گئی ہوئی تین نصیحتوں کو دھیان سے سنیے اور ان تینوں نصیحتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور آپ ہمارے چینل طریقہ سنت پر نئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوڈیفیگیشنز آل پر رکھ دے تاکہ آپ کو ہمارے کوئی بھی نئے اسلامی ویڈیو کی نوڈیفیگیشن سب سے پہلے مل سکے تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی یہ خوبصورت ویڈیو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تین بیشکمتی نصیحتیں ایک مرتبہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ اے پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے نصیحت فرمائیں اور مختصر سا بیان کر دیں اس کے جواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تین نصیحتیں اس شخص کو دی اس میں سے پہلی نصیحت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ نماز ایسی پڑھو جیسے تمہاری آخری نماز ہو پیارے دوستوں قیامت کے دن سب سے پہلا سوال ہر شخص سے نماز کے تعلقات سے کیا جائے گا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نصیحت کی کہ ہر نماز کو ایسے پڑھو جیسے تم آخری بار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز ادا کر رہے ہو کہ تم آخری بار اللہ کے سامنے کھڑے ہو پورے خشو اور خضو کے ساتھ اپنی نماز ادا کیا کرو پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری نصیحت دی کہ کسی سے کوئی ایسی بات نہ کہو جس کے لیے بعد میں معافی مانگنی پڑے جس بات کی وجہ سے دوسروں کا دل توڑ جائے پیارے دوستوں اگر ہر شخص تمام عمر اس نصیحت پر عمل کرے تو وہ کسی کے سامنے بھی زلیل نہ ہوگا نہ ہی اس کو تمام زندگی اپنی کسی بات کا پچتاوا ہوگا اس کے الفاظ سے کسی کو چوڑ بھی نہیں پہنچے گی اور کسی کا دل بھی نہیں ٹوٹے گا تو ہمیں زیادہ سے زیادہ اس نصیحت پر عمل کرنا چاہیے ہمارے پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری نصیحت یہ دی کہ کسی کے لیے اپنے دل میں حسد کرنا چھوڑ دو پیارے دوستو جب انسان کسی سے حسد کرتا ہے تو وہ اللہ کی اس رحمت کو بھی پہچان نہیں پاتا جو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوئی ہے وہ اپنی ساری زندگی اسی سوچ میں گزار دیتا ہے کہ جو دوسروں کے پاس ہے وہ اس کے پاس کیوں نہیں ہے جو یہ تیسری نصیحت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے اگر کوئی شخص یہ تیسری نصیحت پر عمل نہیں کرے گا تو وہ دنیا میں تباہ و برباد ہو جائے گا پیارے دوستو ہمیں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہوئی یہ تین نصیحتوں پر زیادہ سے زیادہ اور اچھے سے اچھے طریقے پر عمل کرنا چاہیے کیونکہ اگر ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں ان تینوں نصیحتوں کا خیال رکھنا چاہیے ان تینوں نصیحتوں پر عمل کرنا چاہیے کیونکہ ان تینوں نصیحتوں پر عمل کر کے ہی ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں گے آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں پر ان کے سنتوں پر ان کی بتائی ہوئی زندگی پر چلنے کی اور عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں شیئر کریں تاکہ انہیں بھی یہ تینوں نصیحتوں کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات ہو سکے تو ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ